ڈینگی وائرس کے وباقی شکل اختیار کرنے کے بعد لاہوریوں نے شفاہ پانے کے لیے مختلف راستے تلاش کرنا شروع کر دیئے ہیں ڈینگی وائرس کے علاج میں پپیتے کے پتوں کا پانی اور پپیتے کا استعمال سب سے زیادہ مقبولیت اختیار کر گیا ہے جبکہ سیو کے جوس میں لیمو ملا کر پینے سمیت دیگر کئی ٹوٹکے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں اس بارے میں پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر فیصل مسود کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اگر آپ کسی آدمی کو کچھ بھی نہ دیں تو پانچ دنوں کے بعد اس کے جب پلیٹٹس بڑھنے شروع ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے پپیتہ کھایا ہو تو آپ سمجھیں گے میرا پپیتے سے پلیٹٹس بڑھ گئے ہیں اگر کسی نے نیبو پیا ہو وہ کہے گا میرا نیبو سے بڑھ گیا ہے لیکن سائنٹیفک پلی ابھی تک دنیا میں کہیں پہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ کسی کھانی کی چیز سے پلیٹٹس کا کاؤنٹ پڑ جائے یا جراسیم کے اوپر اس کے اوپر جو سو کالڈ وائرس ہے ڈینگی وائرس کے اوپر اس کا کوئی اثر ہو تو پپیتے کا پانی اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو ضرور پیئیں لیکن اس سے آپ کا ڈینگی ٹھیک نہیں ہوگا شوکر خانم اسبتال کے چیف ایگزیکٹیو اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ پپیتے کا استعمال طفل تسلی کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ ڈینگی وائرس کا علاج ہرگز نہیں ہے میو اسبتال کے پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر ارشاد حسین قریشی کا کہنا ہے کہ ایلوپیتی طریقہ علاج میں ایسی کوئی تحقیق موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پپیتہ استعمال کرنے سے ڈینگی بخار اتر سکتا ہے اور پلیٹ لیٹس کی مقدار بڑھ جاتی ہے ایلوپیتھک میڈیسن کے اندر کوئی بھی چیز جو ریکمنٹ کی جاتی ہے ریکمنٹیشن جس کی آتی ہے افیشن وہ صرف رنڈمائز کنٹرول ٹرائل پر آتی ہے جس کے اندر ایک فکس سٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ پاپولیشن لی جاتی ہے اس کے دو حصے کی جاتے ہیں آدھے حصے کو دوائی دی جاتی ہے آدھے اسے کو دوائی نہیں دی جاتی اور پھر اس کے بعد ان کو کمپیر کرتے ہیں کہ سٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ فرق آیا ہے یا نہیں اور اگر فرق آتا ہے اور نقصانات کم ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹ تو ریکمنٹ کر دی جاتی ہے درگ اس طرح کا کوئی رنڈمائز کنٹرول ٹرائل اس بارے میں تو اگزس نہیں کرتا طبی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ڈینگی وائرس کے علاج کے لیے ٹوٹ کے کارگر نہیں ہیں لوگ اس چکر میں پڑھ کر اپنی جان سے نہ کھیلیں بلکہ ڈینگی بخار کی علامات ظاہر ہونے پر کسی مستند ڈاکٹرز کے مشغرے سے علاج کریں کیمرمنٹ ٹیپو منیر کے ساتھ زاہد چودری سٹی پوٹی ٹو